جب بھی آپ لوگ میڈلیس کے کسی دیش کا نام سنتے ہیں تو آپ کو اوچھی اوچھی مارتے، آئل ریفائنریز، اسلام اور ریگستان جیسی چیزیں دماغ میں آتی ہیں اور بھلے ہی یہ دیش دور سے ایک جیسے ہی لگتے ہیں اوپر حقیقت میں یہ ایک دوسرے کو اکنومی، انٹرنیشنل پولیٹیکل ایجنڈال اور طور پیٹرول پولیٹکس میں پچھارنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں اور یو اے ای یعنی جس میں دبائی جیسے شہر ہیں وہ بھلے ہی اس وقت پر ریس میں اپنی چکا چون انفرسٹرکچر، رچ لائف سٹائل اور بزنس اپورچنٹیز کے وجہ سے سب سے آگے کھڑا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سعودی عربیہ کسی سے پیچھے ہے اگر دبائی کے پاس دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ برج خلیفہ ہے تو وہیں سعودی عربیہ جدہ میں کنگڈم ٹاور کو سب سے اوچھی بلڈنگ بنانے میں لگا ہے اور سعودی عربیہ کی لائن یا پھر نیوم پروجیکٹ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے جس نے پوری دنیا کا رکھ سعودی عربیہ کی طرف مولڈ رکھا ہے پر آخر پھر بھی کیوں سعودی عربیہ شاید دبائی سے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبائی کی کمائی کا ذریعہ صرف آئل ہے تو آپ شاید غلط ہیں کیونکہ ایک ریپورٹ کے حسابتے دبائی کی ٹوٹل جی ڈی پی میں آئل کا ریونیو ون پرسنٹ سے بھی کم ہے اور وہیں سعودی عربیہ اس کا اُلٹ ہے جہاں پر آئل پروڈکشن سے ریونیو کا حصہ فورٹی سکس پرسنٹ ہے جس سے آپ یہ اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں کہ دبائی آئل سیکٹر پر نربھن نہیں ہے اور کیونکہ پوری دنیا ہی رینیوبل انرجی اور الیکٹرک وہیکل پر شفٹ ہو رہی ہے تو سعودی عربیہ کی آئل پر اتنا زیادہ نربھر ہونا آنے والے سالوں میں اس کی ایکانومی پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کو اپنے آنے والی پریشانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ شاید اسی لیے پچھلے دس سالوں سے سعودی عربیہ ٹورزم اور ہسپٹیلٹی سیکٹر میں دوبائی کی طرح اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے ایک ریپورٹ کے حساب سے سعودی عربیہ نے 3.8 بلین ڈالر صرف کنگ عبدالعزیز ائرپوٹ بنانے میں خرچ کیا ہے اور سعودی گورنمنٹ نے پہلی بار 2019 میں ٹورزم ویزا بھی لانچ کر دیا اور تو اور دوبائی کی برج خلیفہ کو ٹکر دینے کے لیے جدہ ٹاور کا کنسٹرکشن بھی شروع کر دیا ہے جس کو بنانے میں لگ بگ 1.2 بلین ڈالر کا خرچ آئے گا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ عمارت برج خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا خطاب اپنے نام کرے گی پر شاید حقیقت سے یہ پروجیکٹ ابھی بھی کوسو دور ہے کیونکہ ایک آرٹیکل کے حساب سے جتہ کے کنگڈم ٹاور کا کنسٹرکشن 2017 سے ہی بند ہو گیا کیونکہ اس بلڈنگ کے دو مین شیئر ہولڈر کو ہی سعودی گورنمنٹ نے ارسٹ کر دیا جس کے بعد سے آج تک بھی اس کا کنسٹرکشن دوبارہ شروع بھی نہیں ہوا اور اسی طرح سعودی عربیا کا ایک اور پروجیکٹ چرچہ میں ہے دن نیوم پروجیکٹ یا پھر دن لائن سٹی جو کہ پوری طرح سے 100% رینیوبل انرجی پر بیسٹ ہوگا دن لائن سٹی اپنے میں پہلا اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوگا جو کی 170 کلومیٹر لمبا اور صرف 200 میٹر وائیڈ ہونے والا ہے اور تو اور اس شہر میں کوئی کارز یا روڈ سسٹم بھی نہیں ہوگا اور یہ سٹی اتنی زیادہ ایڈوانس ہونے والی ہے کہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے مینج کیا جائے گا اس پروجیکٹ کو بنانے کی کل لاغت 500 بلین ڈالر کی ہونے والی ہے اور یہ پروجیکٹ سعودی اربیا کی ویجن 2030 کا حصہ ہے جسے سعودی اربیا 2030 تک کمپلیٹ کرے گی پر میرے اپینین کے حساب سے یہ بھی ریالٹی کے کوسو دور ہونے والا ہے کیونکہ جب 2013 میں سٹارٹ ہوئے سعودی اربیا کی کنگڈم ٹاور اب تک ریڈی نہیں ہے تو 2030 تک پورا کا پورا شہر ریڈی کر دینا بہت ہی مشکل ہے پر میں چاہتا ہوں میرا اپینین گلت نکلے اور اتنا زیادہ تیکنالوجیکلی ایڈوانس شہر بن کے تیار ہو اور وہیں دبائی نے اربن پلاننگ کے تحت سعودی اربیا کو ٹکر دینے کی ٹھان لی ہے اور اپنے ڈاؤن ٹاون کا نقشہ پوری طرح بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس اربن پلاننگ کے تحت برج خلیفہ کے اوپر ایک 3000 میٹر سرکنفرنس کا سرکل جیسا سٹرکچر بنانے کا پلان کیا ہے جو کی 550 میٹر اچائے پر بنے گا اور اس میں پانچ فلورز ہوں گے جس میں آفیس، پیسس، سکائے پارک، لگشری ریزیڈنس اور فائیو سٹار ہوتر لونے والے ہیں جو کی برج خلیفہ کی رونک کو دگنا کر دے گا اور اس پروجیکٹ کے لانچ سے دبائی نے یہ تو پوری طرح پکا کر دیا ہے کہ وہ کسی دیش سے دبنے والا بلکل نہیں ہیں اور دبائی یہی نہیں رکا بلکہ ٹورسٹ کو اٹریک کرنے کے لیے ایک مون پروجیکٹ لانچ کرنے کی اناؤنسمنٹ پورے ورلڈ میں کر دی یہ مون پروجیکٹ اصل میں ایک ریزورٹ ہونے والا ہے جس کو بنانے میں پانچ بلین ڈالر کھرچ آئے گا اور اس کی ہائٹ تقریباً 735 فیٹ ہونے والی ہے جو کی دبائی کو لگ بگ ہر سال 2.5 ملین وزیٹر لا کے دے گا اور یہ مون ریزورٹ دبائی کی ایکانومی بوسٹ کرنے میں مدد کرے گا جس میں 300 پرائیوٹ لگشری ریزیڈن یونٹ، نائٹ کلپس، لاؤنج، سپا اور ایونٹ سینٹر تک ہوگا اور اس پروجیکٹ کو دبائی صرف اور صرف 48 مہینے کے اندر ہی کمپلیٹ کر دے گا جس سے یہ بات تو بلکل تیہ ہے کہ دبائی انفرسٹریکچر ڈیولیپمنٹ کی ریس میں سعودی عربیہ سے بہت آگے ہے کسی بھی دیش یا پھر کنگڈم کی ترقی کا مین کریڈٹ اس دیش کے لیڈر کو جاتا ہے اور لیڈرز کا فیوچر ویژن ہی کنٹری کی ڈیولیپمنٹ اور سٹیبلیٹی کا مین کاران ہوتا ہے وہی سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو کی سعودی عربیہ کے پرائیم منسٹر بھی ہیں ان کی پبلک میں ایمیج ہی کئی سوال کھڑے کرتی ہے اور منٹ کی ایک رپورٹ کے حساب سے سعودی عربیہ کے ایک سعودی انٹیلیجن آفیسر ساد الجبری نے محمد بن سلمان کی کچھ سیکرٹ ایک انٹرویو میں ریویل کیے ساد الجبری نے بتایا کہ محمد بن سلمان ایک سائیکوپیت کلر ہے اور ان کے پاس ایک پرسنل گینگ ہے سولجر کی جنہیں ٹائگر سکوٹ کے نام سے بلاتے ہیں اور یہ گینگ کراؤن پرنس کے آرڈر پر کیڈناپنگ اور مرڈر جیسے کام کرتی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کے پرانے کنگ عبداللہ کو مروا کر اپنے فادر کنگ سلمان سے رپلیس کرنے کی بھی بات کری تھی اور وہیں سعودی عربیہ اور یمن کے بیچ چل رہی وار میں بھی محمد بن سلمان ہی مین فیز بن کر سامنے آئے ہیں اور وہیں دبائی کی کنگ شیخ محمد ابن راشد المکتوم دبائی کی پبلک کے بیچ کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور دبائی کو فری ایکانومی زون بنانے میں دبائی انٹرنیشنل فائنانس سینٹر پام جومیریہ اور برج الارب ہوتل کے کنسٹرکشن کا مین شریم محمد بن راشد المکتوم کو ہی جاتا ہے اور وہیں دبائی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان کے پبلک میں ایمیج ایک فرینڈری رولر کی طرح ہے اور پبلک انہیں ان کی چیارٹیز اور ان کے انسٹرگرام پوست کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتی ہے پر یہی نہیں کسی دیش یا کینگڈم کی ترقی نربھر ہوتی ہے اس کے ایکانومی پر اس کے سٹیٹسٹکس پر اور کتنے ریوینیو یا انکم ایک کنٹری جنریٹ کرتی ہے اگر انکم کی بات کریں تو سعودی عربیا کی پر کیپٹا انکم 47,700 ڈالر ہے اور وہیں UAE کی پر کیپٹا انکم 66,680 ڈالر ہے اور arabianbusiness.com کی ریپورٹ کے حساب سے 2023 میں UAE کی ایکنومی گروت 4.2% سے پریڈک کری اور وہیں سعودی عربیا کی 3.7% سے تو اس کا یہ مطلب تو صاف ہے کہ ایکنومکلی بھی دوبائی سعودی عربیا سے کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اگر unemployment rate کی بات کریں تو UAE میں 2019 کے ڈیٹا کے حساب سے 2.28% کا unemployment rate تھا اور بھلے ہی سعودی عربیا لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتا ہو پھر بھی unemployment rate وہاں کا 6.13% ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ سعودی عربیا کی comparison میں UAE کا unemployment rate کافی کم ہے کسی بھی دیش کی future overall development کافی حد تک depend کرتی ہے اس کے current education policy پر فلحال تو سعودی عربیا اور دوبائی دونوں ہی free education policy provide کرتی ہیں public school میں پر یہ free scheme صرف ان کی country کے citizen کے لیے ہی سیمت ہے اور immigrant کے لیے صرف private schooling ہی option بچتا ہے اور اگر private schooling کے expenses کی بات کریں تو سعودی عربیا کا education fee structure کافی سستہ ہے دوبائی کی طلنا میں پر پھر بھی quality of education دوبائی کا بہت آگے ہے سعودی عربیا سے تو اگر میرے opinion کی بات کریں تو سعودی عربیا کافی زیادہ پیچھے ہے دوبائی سے اور اس کو اپنے بہت سے سیکٹر میں صدھار کرنا پڑے گا اگر وہ دوبائی کو future میں تک کر دینا چاہتا ہے اور سعودی عربیا نے 2030 vision کے تحت اتنے سارے project plan کر رکھیں انہیں اس کے efficient implementation میں دھیان کرنا ہوگا تاکہ ground level میں وہی کام ہو جو انہوں نے پہلے سے plan کر رکھا ہے تو اب تو آپ کو 2030 تک انتظار کرنا ہوگا دیکھنے کے لیے کی کیا سچ میں سعودی عربیا دوبائی کو ٹک کر دے سکتا ہے کی نہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بھولیں